اب پندرہوی لوگ سبا کی اور تھوڑا نظر ڈالیں پندرہوی لوگ سبا کے چناؤں ہوتے ہیں دوہزار نو میں اپریل دوہزار نو مائی دوہزار نو کو پرنام آتے ہیں کل پانچ سو ترالیس سیٹوں پر چناؤں ہوتا ہے اور اس بار یو پی اے کو جسے پور میں دو سو بیس سیٹیں ملی تھی ماتر اب اسے دو سو باسٹ سیٹیں ملتی ہیں دیکھئے پریورتن کیسے ہو رہا ہے جنتہ کا جھکاؤ کیسے کانگریس کے نترت والے گڑوندن کی اور بڑھتا جا رہا ہے اس کے بہت سے کارن تھے بہت سے پہلو تھے اس کی راجنیت میں ہم یہاں نہیں جائنا چاہیں گے لیکن آپ کو یہ جاننا ہے کہ یو پی اے کی سرکار لگتار اپنا دوسرا سطر دوسرا چناؤں جیتنے میں سفل ہوتی ہے اور اس کو بھی پوری طرف پانچ ورش پورا کرتی ہے اس کی سنخیہ میں جو اضافہ ہوتا ہے بیالیس سیٹوں کو اضافہ دو سو بیس چودھوی لوگ سمہ میں بنام دو سو باسٹ پندرہوی لوگ سمہ میں دوسری اور ڈی اے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے گرد بندھن کو ماتر ایک سو انتھاون سیٹیں ملے تیسرا مورچہ کو اڑسٹھ چوتھے مورچے کو ستائیس اور ان کو انتیس یہ جو دو سو باسٹھ سیٹیں میں نے بتائی اس میں کانگریس کی سیٹوں کی سنخیہ ہوتی ہے دو سو پانچ یعنی سب سے بڑا دل اب کانگریس واپس پنہ ستھاپت ہوتا ہے دو سو پانچ دو سو باسٹھ میں دو سو پانچ کانگریس کی اور یہاں آپ دیکھیں گے تین چار مورچے کیسے بنتے ہوں کانگریس کو ملی دو سو پانچ چیٹوں کے ساتھ یو پی اے گڑبندن بہومت کے لیے دس اور سانسنوں کی ضرورت محسوس کرتی ہے دو سو باسٹھ کے بدلے دو سو بہتر کی سنخیہوں سے لینا ہوتا ہے اور سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی راشتری جنتہ دل یہ جو پارٹیاں تھرڈ مورچے میں تھیں اب وہ اپنا سمرتھن کانگریس کو دیتی ہیں اور اس پر کانگریس اپنا بہومت چابت کرنے میں سفل ہوتی ہے ڈاکٹر مرموہن سنگھ پنہ پردھان منطری بنتے ہیں آپ سیٹوں کی سنخیہوں پر پھر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کس پرکار پانچ سو ترالیس میں یو پی اے کو دو سو باسٹھ این ڈی اے کو ایک سو اٹھاون تیسرا مورچہ اڑسٹھ چوتھا مورچہ ستائیس اور انی کو انتیس تھان پرابت ہوتے ہیں جہاں کانگریس کو دو سو پانچ سیٹیں ملتی ہیں وہیں بھاجپا اب اس ستی میں لوٹ آتی ہے اس ستی میں آ جاتی ہے جس ستی میں کسی سمیہ کانگریس تھی اسے ملتی ہیں ایک سو سولہ سیٹ ماتر ایک سو سولہ وام مورچہ جسے کبھی ففٹی نائن سیٹ ملی تھی وہ سمٹ کر اب چوبیس سیٹ پر رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہ بہت سارے دل جو کھتری دل ہیں وہ بھی کچھ کچھ سیٹیں بناتے ہیں اور پھر انتتہ دو سو پینسٹ دو سو باسٹ سیٹ کے ساتھ کانگریس رک جاتی ہے اسے ماتر دس انی سیٹوں کے سہیوں کی جرورت پڑتی ہے جو اسے سماج وادی دل بہجل سماج پارٹی راشتی جنتال آدھی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پروگریسیو الائنس جس کا یہ دوسرا کال ہوتا ہے دوہزار نو چودہ کا وہ اپنا دوسرا کال بھی پورا کرنے میں سفل ہوتی ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جو کانگریس کی عورت سے پرزان منتری بنتے ہیں وہ اس سرکار کا نیتر سفلتہ پوروک کرتے ہیں اور اس پرکار اپنے دس ورش کا کارکال پورا کرتے ہیں یونائٹیڈ یو پی اے گارمنٹ کے دس ورش پورے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سولہویں لوگ سبح چناؤں کی گھوشنا ہوتی ہیں سولہویں لوگ سبح چناؤں میں پاسا پلٹتا ہے سولہویں لوگ سبح چناؤں جو دو ہزار چودہ میں ہوتی ہیں جس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی ورطمان پرزان منتری شیر نریند موڈی کو پرزان منترتو امیدوار کے روپ میں سامنے رکھتے ہیں اس کے پرنام بلکل اُلٹ رہتے ہیں پرزان منتری نریند موڈی اس گڑبندن کا نیترت کرتے ہوئے سرکار بناتے ہیں کانگریس پارٹی کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے سب سے خراب سب سے شوچنی شتیتی کانگریس کی ہوتی ہے اتنی بری ہو جاتی ہے کہ ایک راشتری وپکشی دل لوگ سبح کے اندر جدی آپ دیکھیں گے تو لوگ سبح کے اندر سرکاری پکش ہوتا ہے اور ایک وپکش ہوتا ہے سرکاری پکش کا نیترتو جسے بہومت رہتا ہے پردھان منتری کرتے ہیں وپکشی دلوں کا نیترتو کرنے کے لیے بھی ایک اوپوزیشن لیڈر وپکشی دل کا نیتا ایک بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بھی وپکشی دل کا نیتا بنے گا اس کی کم سے کم اس کے پارٹی کی کم سے کم دس پتشت سیٹیں لوگ سبح میں ہونی چاہیے پانچ سو بیس کی سنکھیا جس کو لے کر سمیت چناؤ ہوا تھا اس میں کانگریس کو باون سیٹیں ملی یہ لویسٹ ایور سیٹوں کی سنکھیا ہے لوگ سبح میں سولہویں لوگ سبح چناؤ کانگریس کے لیے سب سے شرمناک چناؤ تھا انیس سو سٹھ کی جو راجنیتک بھوچال کی لہر جو تھی جسے ہم راجنیتک بھوچال کہتے ہیں اس سمیہ بھی کانگریس کی ستھی ایسی نہیں ہوئی تھی پر یہ تو اتیادک دینی ستھی پہ آگئی جب اسے مطر باون سیٹیں ملی اور ویروڈی دل میں سب سے بڑا دل ہونے کے باوجود بھی دس پتشت سیٹوں کی پاترتہ پورا نہ کرنے کے کارن اسے ویروڈی دل کا درجہ بھی نہیں ملا ویروڈی دل سے ہر ساتھ ویروڈی دل کے نیتہ ہونے کا بھی اسے سممان نہیں ملا اور اس پرکار پردان منتری پت تو گیا ہی گیا ویروڈی دل کا نیترت کرنے کا نیتک ادھکار یا راجنیتک ادھکار سمویدھانے کا ادھکار بھی گیا نیونتہ ہم چالیس سیٹیں سے ملنی تھی کیونکہ پانچ سو چالیس سیٹیں ہوتی ہیں اور اس کے بدلے اسے ماتر پانچ سو چالیس میں چوون سیٹیں حاصل نہ کر کے اسے کیول باون سیٹیں ملی تو اس پرکار دو سیٹوں سے یہ ونچت رہ گئی یہاں پر دیکھئے لوک سبھا کے جو پرنام آئے دوہزار چودہ کے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو دو سو بیاسی سیٹیں ملتی ہیں کتنی دو سو بیاسی بیجو جنتہ دل کو بیس پھر اس کے بعد انہ پارٹیوں کی سوچی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پارٹیاں ابھی بھی اپنا اسٹیتر میں سے کافی کچھ بنائے ہوئے ہیں پر بہت سی پارٹیاں ماتر ایک یا دو سیٹوں کے ساتھ لوک سبھا میں اپنا پرتنی دھرت رکھتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دو سو بیاسی انہ دروڑ منیتر کاجگام جو تمیل ناڈو کا دل ہے سیتیس بیجو جنتہ دل بیس اور تیلگو درسم پارٹی سولہ یہ ان کی سنکھیا ہے تیلگو دیگو 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 اکالی دل شیرمونی اکالی دل چار اور انہیں بہت سارے دل جن کی سنکھیا یہاں آپ کو پوری دکھائی دے رہی ہے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سنکھیا میں اپنا پرتنی دھرتے ہیں All India Trinamool Congress TMC جس کی سرکار راج سرکار بہت پہشیمی بنگال میں ہے وہاں بھی چونتی صدح سے بھیجتی ہے دوسری اور Congress کو جیستیتی ہے اس میں ایک میں کریکشن کروں گا باون نہ ہو کر کے اس کی سیٹوں کی سنکھیا چوالیس رہتی ہے ماتر چوالیس یعنی Trinamool Congress سے کچھ ہی جیادہ سیٹیں اور ٹوٹل سیٹوں کی سنکھیا جس کے لئے چلا ہوئے تھے وہ پانچ سو ترالیس ہو جاتی ہیں تو انیس سو انٹھانیبے کے بعد یا انیس سو انٹھانیبے کے بعد کا ہم بات کریں تو کس پکار راجنیتک پینترے ایک کے بعد ایک سرکار بدلتے ہیں اور کتنے ساری لوگ سبح کے چناؤں ہوتے ہیں یہ بات آپ کو سپشت ہو گئی یہ دیکھنے کے بعد کہ ان لوگ سبح چناؤں میں راجنیتک بدلاؤں کیسے آئے راجنیتک سمی کرن اور دھرووی کرن کیسے بدلے اب ہم تھوڑا ایک توریت نجر تدکالین پردھان منتریوں کے کال پر ڈالنے 1989 سے ہم بات شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ کال ہے جب گڑ بندھن کی راجنیتی کی شروعات ہوتی ہے 1998 میں تو آ کر گڑ بندھن سرکار کچھ مجبوط ہوتی ہے اس لیے ہم تھوڑا اور پہلے جا کر کیندری سرکار 1989 کے بعد اور تدکالین پردھان منتریوں کا سنگشپ ایک بیورہ دیکھ لیں چتروں کے مادیم سے آپ دیکھ رہے ہیں وی پی سنگھ جن کی کاریا وضی تھی دسمبر 89 سے نومبر 90 یہ وہی پردھان منتری ہیں جنہوں نے منڈل آئو کی سفارش کو لوگوں کے کٹھور ویروت کے باوجود لاغو کیا اور اس برکار پچھڑے ورگ کے لیے آرکشن کی نیتیوں کا پردھان کا راستہ کھولا جس کو لے کر پورے دیش میں بہت اوہا پو اتھل پتھل مچی تھی جس کو ہم پہلے پڑ چکے ہیں یہ اس سرکار کے پردھان منتری تھے اور پھر منڈل آئیو کے لاغو کرنے کے خلاف ہی ان کی سرکار گر جاتی ہے ان کی سرکار جو تھی راشتری مورچہ کی تھی اور وام مورچہ اور بھاجپا کا ان کو سمرتھن ملا تھا اب دیکھئے ویچاری درشتی سے وشنات پتاپ سنگھ اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں میں 36 کانکڑا تھا لیکن ستہ کی راجنی تھی اسی کہ بھاجپا کے سمرتھن سے وشنات پتاپ سنگھ سرکار بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں دوسری اور وام مورچہ جو بھاجپا کے بلکل اُلٹا سوچتی ہے اس کا بھی سمرتھن وی پی سنگھ کو مل رہا تھا اور اسی لئے وہ کچھ سمیے کے لئے سرکار بنانے میں سفل ہوتے ہیں یا دی پیو سرکار زیادہ دن چل نہیں پاتی پھر اسی کال میں ہی راشتی مورچے کی سرکار کا نترے تو اب چندر شیکھر کرتے ہیں جو سماج وادی طبقے کے تھے اور یہ سرکار بناتے ہیں کانگریس کے سمرتھن تھے وی پی سنگھ کی سرکار بی جے پی اور وام مورچے کے سمرتھن سے تھی تو وہیں راشتی مورچے کی سرکار اس بار جس کا نتر چندر شکر کرتے ہیں اندرہ گاندھی کا سمرتھن ملتا ہے اور یہ بھی ماتر چھ آٹھ ماہ کی سرکار بنا پاتے ہیں نومبر نبی سے جون انکہ نبی جون انکہ نبی سے مائی چھانبے پانچ ورش کا کال وہی جوڑ توڑ کے گڑبندن کے ساتھ پی وی نرسی مہراؤ بناتے ہیں کانگریس آئی ڈی ایم کے کی مدد سے اور کچھ ان دلوں کی مدد سے بہومت حاصل کرتے ہوئے سرکار بناتی ہے پی وی نرسی بھارا اس کا نتر تو کرتے ہیں اور یہ سرکار وہی ہے جس کی ستھاپنا راجیب گاندی کی ہتیا کے بعد ہوتی ہے لیکن یہ پانچ ورش کا کال پورن کرنے میں سفل منترت کال کا وہ دور جب سرکار مات تیرہ دن کے لئے چلتی ہے اور اس کال میں بڑے سنگشپ روپ سے وہ دیش کی راجنیتی کو پربھاویت کر پاتے اٹرل ویہاری واج پہی پھر جون چھانبے سے اپریل سنتانبے جون چھانبے سے اپریل سنتانبے کا کال ہوتا ہے ایچ ڈی دیو گوڑا کا جو سنی مور چا کی سرکار کا نرس کرتے ہیں اور اس کا سمرتھن کانگریس دیتی ہے ایچ ڈی دیو گوڑا تدکالین پرستیتیوں کے مدی نظر استیفہ دیتے ہیں کانگریس کے سمرتھن اب اندر کمار گزرال کو جاتا ہے اور دیو گوڑا کے خلاف ایک طریقے سے مور چا کھول دیتی ہے تو انتتہ چاہیت مور چاہیت ہی سرکار لیکن اس بار اندر کمار گزرال کے نترت میں بنتی ہے جو پور میں کانگریس تھے سویم اپریل سنتانبے سے مارچ انتھانبے ارثات ماتر آٹھ نو مہینے کے لیے ان کی سرکار بنتی ہے ڈاکٹر اندر کمار گزرال اس کے بعد مدھیا ودی چناؤ ہوتا ہے اس مدھیا ودی چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی وزہ ہوتی ہے اور مارچ انتھانبے سے اکٹوبر تک اٹل ویہاری واجپی کا تیرہ مہینے کا پردھان منتر تک آتا ہے راشتی جنتانترک مورچے کے نترت میں یا راشتی جنتانترک گٹ بندھن مورچے کے گٹ بندھن سرکار بناتا ہے جس کا نترت واجپی جی کرتے ہوں اکٹوبر 99 سے مائی 2004 ہوتا ہے سہیوگ دیتے ہیں جس کی سویم کی کچھ سائزی بل سیٹ لوگ سبھا میں تھیں اور ان کے سہیوگ سے ڈی اے کی سرکار پدچیت ہوتی ہے اور نئے اس چراؤں میں UPA United Progressive Alliance سنی یکت Progressive Alliance سامنے آتا ہے سنی یکت پرگتشیل گٹ بندھن جس ہندی میں کہتے ہیں جس کا نترت منمہن سنگ کرتے ہیں وہ پورے دس ورش کا کال ان کر آتا ہے اس کے بعد 2014 کے چناؤ جس کا میں نے انتیم جکر کیا سولہ ہوا چناؤں یہ سولہ ہوا چناؤں مئی میں ہوتا ہے اور اس بار نتیش کمار پھر پہترہ بدل کر جو پور میں کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد کانگریس کے گڑوندھن کے ساتھ ہاتھ مل آیا اور اب بھارتی ساتھ ڈی اے کی سرکار ستھ میں آتی ہے اور مئی دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک ناریندر موڈی اس ڈی اے کے پردھان منتری رہتے ہوئے اپنا کارکال پورا کرتے ہیں یہ ہوئی بات چولہ ہوئی لوگ سبح تک کی منڈل آئو کی پرشت بھومی کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی ٹائم لائن کو یا اس کے ویبن پایدان کو کچھ ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے کہ سب سے پہلے جنتہ دل سفل ہوتی ہے ویبن راجنیتک سموہوں کو ایک جوٹ کرنے میں جنتہ دل یہ جو سفلتا پاتی ہے وہ 1980 کئی دشک ہے جب منڈ آیو کی ستھاپنا ہوئی اور اس کی ریپورٹ کے آنے کی سمبھاؤ آتی پرنام کیا ہوتا ہے کہ پچھڑا ورگ کے بیچ لوگ پری ایسے راجنیتک سموہوں کو لے کر جنتہ دل انتہ ایک جوٹ ہو جاتی ہے پھر راشتری مورچہ کی سرکار منڈ آیو کی سفارش کو لاغو کرنے کا فیصلہ کرتی ہے جس کا نطرت وی پی سنگھ کر رہے ہوتے ہیں آرکشن کے سوال پر بڑے تیکھے ویواد ہوتے ہیں اور ان ویواد وں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کی کیسے پچھلا ورگ اب اپنی بات کو اپنی پہچان کو لے کر زیادہ سجگ ہو جاتا ہے تو یہی سجگتہ اس سارے ایکسرسائز کے پیچھے تھی کہ جو پچھلا ورگ ہے وہ اپنی اہمیت سمجھے اس ساری ایکسرسائز کے پیچھے یہی ادیش تھا اور یہ ادیش یہاں پورا دکھائی دیتا ہے جب پچھلا جاتیاں سامنے آتی ہیں جنہوں نے روجگار اور شکشہ کے کھیتر میں پچھلا ورگ جیسی ہے یا پچھلا ورگ کو بہتر افسر اپلپ کرانے کی مانگ کرتے ہیں یہ اسی کال کی بات ہے جب اس طرح کی جاتیاں سامنے آئیں جو روجگار اور شکشہ کے کھیتر میں انہ پچھلا ورگ کو بہتر شویدھائیں اپلپ کرانے کی بات کرتے ہیں یہ جو دل ہیں جو بہتر شویدھاؤں کی بات کرتے ہیں شکشہ آدھ کے کھیتر میں انہ کہنا ہے کہ بھارتی ساماج میں ان پچھلا ورگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اس دیکھتے ہوئے پچھلا اہمیت ملے اور ایسا ہوتا ہے تبھی لوگ تانترک ویوستہ کو سمجھت مانا جائے گا لوگ تانترک ویوستہ کو ایک تھوش ویوستہ مانا جائے گا کیونکہ اسی کے آدھار پہ تو لوگ تانتر یعنی سبھی لوگوں کو اوچیت پتنیدت کا پرادھان ہوگا گھٹنا کرم کی بات کریں تو منڈل آیو کی ستھاپنا انیس سو ستتر نوازی جنتہ پارٹی کی سرکار کے سمجھ ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں کا سور مکھرتا ہے اور اس بڑھے ہوئے سور کو ہوا دیتے ہیں بیہار کے مکھے منتری کربوری تھاکر جو اس دشا میں سب سے آگے تھے ان کی سرکار نے بیہار میں او بی سی آرکشن کے لیے پہلی بار ایک نیتی لاغو کی تھی او بی سی ارثات ادھر بیک ورڈ پلاس تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار آرکشن کی نیتی کا لاغو ہونا جس کی چھایا پورے دیش میں چھاتی ہے پرنام پچھڑے ورگ کی ستھی کو سدھارنے کا اپائے بتانے کا ادھر یہ منڈل آئے کو ادھر کیا تھا پچھڑے ورگ کی ستھی کو سدھارنے کے اپائے بتائیں بشویشوری پرساد منڈل بی پی منڈل چونکہ اس کا نترت کر رہے تھے اسی لیے منڈل آیوک کہا جاتا ہے اب آیوک سفارشیں کیا رکھتا ہے پہلا کہ پچھڑا ورگ جو ہے پچھڑا ورگ کو پچھڑی جاتی کے روپ میں سوکار کیا جائے یہ اس کے سب سے بڑی سفارش انہیں ایک پچھڑی جاتی مانا جائے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انسوچ جاتیوں سے الگ کچھ ایسی جاتیاں میں ویسے ہی درشتی سے دیکھا جاتا ہے جیسی درشتی سے انسوچ جاتیوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس آیوک کا ماننا تھا کہ پچھڑا ورگ میں ان جاتیوں کو شامل کیا جائے یا ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو انسوچ جاتی میں تو نہیں ہیں لیکن دیکھ رہا ہے جس درشتی سے انسوچ جاتی کو دیکھتا تھا تو پچھلی جاتی کے ارث میں انہیں سوکار کریں جنہیں ورن ویل ستھا میں بڑے نیچے تپکے میں دیکھا جاتا آیوگ نے سر وکشن میں یہ بھی پایا کہ پچھلی جات میں ان کی موجودگی پچھلی ان سموہوں کے لئے شکشہ اور سرکاری نوکریوں میں ستہ تتشت کے آرکشن کا انمودن کیا سفارش کی منڈل آیوگ نے انہی پچھلہ ورک کی ستھتی سدھارنے کے لئے کئی اور باتیں سزائی تھی لیکن یہ دوسرے مددے ہیں ان میں سب سے اہم مددہ تھا بھومی سدھار کا تو آرکشن بنا بھومی سدھار یہ ان کا منڈل آیوگ کی مکہ سفارش کا حصہ ہے راجنیدک پرناموں کی بات کریں سب سے پہلے بسپا کو 1989 میں اور 1991 کے چناؤں میں سفلتہ ملتی بسپا ارساد بہوجن سماج پارٹی جس کا نترت کانسی رام اس سمیہ کر رہے تھے دلیت جاتیوں کے راجنیتک سنگٹھنوں کا اُبھار ہوتا ہے دلیت جاتیوں کے راجنیتک سنگٹھنوں کا اُبھار یہ میں ان راجنیتک پرناموں کی بات کر رہا ہوں جو تتکالین اس ستیوں میں اُبھر رہے تھے پہلا پرنام میں نے بتایا بسپا کان دوسرا پرنام دلیت جاتیوں سے سمبند راجنیتک سنگٹھنوں کا اُبھار اور تیسرا پرنام تھا 1978 میں بام سیف بیک ورڈ ایمپلوئیز کا جو یونین تھا جس کا میں جکر کر چکا ہوں بام سیف یعنی بیک ورڈ این مائنورٹی کمیونٹی ایمپلوئیز فیڈریشن ایف سٹین فر فیڈریشن یہ جو بام سیف تھا بام سیف نے بہوجن کی راجنیتی شروع کی بہوجن اور راجنیتی میں اپنا دکھل دینا شروع کیا راجنیتی کی طرف داری کی ستہ کی طرف داری کی پرورتی وکاس کی سرداری کی دلش شوش سمات کے لیے سنگھرش کی بات کی اور اسی سب کو لے کر انت میں یہی جو بام سیف ہے بعد میں دوسرا روپ لیتا ہے بہوجن سمات پارٹی تو اگر ہم برہومت سمات پارٹی کی نیو میں جائیں تو بام سیف سے اس کی شروعات ہم پاتے ہیں دوسری اور بہوجن سمات پارٹی جو تھی اس کے کیا مائنے ہوئے انسوچ کہلائی ارثات کانسی رام نے جو اس کے سنسطھاپک تھے انہوں نے جب راجنیتی میں روچی لینی شروع کی اور راجنیتی کو ایک جریہ مانا اپنے لکش کو پانے کا تو انہوں نے دیکھا کہ انسوچ جاتی ادر بیکور کلاسز اور سنکھکوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس پرکار ایک نئے طریقے کا دھروی کرن شروع ہوتا ہے بسپا کو جب ستہ ملتی ہے سفلتہ ملتی تو ان کے لئے پہلا موقع تھا جب کسی راجنیتی دل کو دلت مط داتاؤں کے بل بھوتے پر ستہ ملی یہ ایک بہت مہت پونڈ بند اور اسی لیے انیس سو نواز سنگ کانبے کے اتر پدیش کے راج ویدھان سفا کے چناؤں میں بس سفا کی سفلتہ کو ایک بہت بہت اہم پڑاؤ کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ پہلی بار دلت ووٹوں کے بل پر کوئی پارٹی ستہ میں آتی بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس کچھ اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی شروعات ہم جن سنگ سے کرتے ہیں آپات کال کے بعد بھارتی جن سنگ جو ہے جس کی ستھاپنا شام پساد مخرجی نے انیس سو انکاؤن میں کی تھی اس کا جنتہ پارٹی میں شامل ہونا ایک اگلا پڑاؤ تھا اور جنتہ پارٹی کے پتن اور بکھراو کے بعد اس میں جن سنگ کے جو لوگ تھے وہ کیا بناتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یہ گاندی وادی وچار دھارہ کو اپنی وچار دھارہ مانتی ہے لیکن اسی اور چوراسی کے چناؤں میں دربھاگ سے اسے سفلتا نہیں ملتی چھاسی کے بعد اس پارٹی نے اپنی وچار دھارہ میں کچھ نیا جوڑا گاندی وادی وچار دھارہ وں کے ساتھ چلتے چلتے اس نے ہندو راشتو واد کے وچار کو اپنے اپنی وچار دھارہ میں توجہ دینی شروع کی جور دینا شروع کیا کس کو ہندو راشتو واد کو اور اس ہندو کی راجنیتی کو آگے بڑھایا ہندو کی راجنیتی کو چناؤ ہندو کا راستہ چناؤ اور ہندو کو لام بند کرنے کی اس کی نیتی رہی اس فکار دو ہزار چودہ تک کے چناؤ پرنام اور سولہوی لوک صبح تک کے چناؤ پرنام پردھان منطر تکال جو اس دور میں تھے انیس سو چور آسی سے لے کر دو ہزار چودہ تک ان کا ہم نے ایک ادھیان کیا اور اس کے پہلے کے جو ادھیائے ہم نے پڑھے ایک شیطری راجنیتی کے بابت اور اس کے علاوہ کانگریس پرنالی کو لے کر تو اس میں ہم چناؤ پرنام کا ایک اولوکن کریں چناؤ پرنام کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے اور وہ سوال ہے کہ 1952 سے 2014 عرصہ لگ پورے کال میں 16 لوگ سبح چناؤ ہوئے 17 2019 میں ہوا جس کا ہم ادھیان تھوڑی دیر بات کریں گے یہ جو سولہ چناؤ ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورڑ بہمت کی سرکاریں کیول نو بار بنی باقی سمیں کیا ہوا کیا الپمت میں سرکار بن سکتی ہے نیمان ایسا تو نہیں ہے لیکن الپمت کی سرکاریں بہمت کا جگار کر لیتی تھیں اس لیے سرکاریں بنی پر آپ دیکھئے تخت تو یہ ہے کہ جنتہ کا بہمت ماتر نو لوگ سبھاؤں میں ملا ایک اور یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ راجنیتک دلوں دلوں جو دو سو بہت تر میں جو زیادہ سیٹیں ملی پچاس پتشت ووٹ انہیں نہیں ملے اس کے معنی کیا ہوا سیٹیں تو مل گئی دو سو بہت تر یا اس سے زیادہ جو بہمت کے لئے ضروری ہے پانچ سو تر کو یدی ہم پانچ سو تر جو لوگ سبھا کے سج سج سنگ ہے دو سو بہت تر کے لئے بہمت بہمت کے لئے دو سو بہت تر یہ تو مل گئی ہم کئی دلوں کو جن کو نو بار ملا بہمت لیکن ہم دیکھ چکے ہیں یدی میں کہتا ہوں کہ جنتہ کے مطدان کا پرتشت انہیں چالیس پرشت ملا اور لوگ سبھا بہمت ملا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ووٹ دینے والے سو لوگوں میں چالیس لوگوں نے اس دل کو چنا باقی ساٹھ نے نہیں چنا لیکن یہ ساٹھ لوگ بٹے ہوئے تھے یہ پرنام کو پرابہ نہیں کر پائے اور چالیس پرشت جنتہ ایسی تھی جس نے ایک دل کو ووٹ دیا اس لئے وہ دل پچاس پرشت سے کم مت پانے کے بعد بھی سرکار بنانے کے چت پر بھی بار بار سوال لٹھتے ہیں اسی بات کو اس گرافکس کے اس فلو چارٹ کے مادے ہم سے سمجھ سکتے ہیں پورن بہمت کی سرکاروں کو ملے ووٹوں پر ایک سرسری نظر جو ہلکے نیلے رنگ میں ہیں وہ ہیں سیٹوں کی سنکھیا اور دوسرا جو ہے بار بیاسی سیٹ ملتی بھاجپا کو دو ہزار چودہ میں لیکن بھوٹوں کا پرتیشت ماتر اکتیس دشمبلہ چار اور یہ ہے بھوٹوں کا پرتیشت جتنے وہ ڈلے جتنے لوگوں نے متدان کیا اس میں ہر سو میں اکتیس نے بھاجپا کو چنا ارثات باقی سکسٹی نائن نے انے دلوں کو چنا باقی سکسٹی نائن کے مت انے دلوں میں بٹ گیا اور انے دلوں کی بات کرے تو کم سے کم پچاس سے سو دل اور ہیں جن کا ہم جکر جب ہم پور میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا ان کے نام جو ایک ایک دو جو سیٹ لے کر رکھتے ہیں تو اکتیس پتشت لے کر ماتر اکتیس اور یہ بھی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ڈالے گئے بھوٹوں کا اکتیس پتشت ویسے تو متدان جو بھارت میں ہوتا ہے وہ لگ بھگ پچاس سے ساٹھ پتشت ہوتا ہے یدی ہم ساٹھ پتشت متدان بھی مانے اس کے ارتیے ہوئے جو لوگ پاترت رکھتے تھے مت ڈالنے کی جن کے نام متدان سوچی میں تھے ان میں ہر سو میں متر ساٹھ لوگوں نے متدان کے ادھکار کا اپیوک کیا باقی چالیس نے نہیں کیا ہر سو میں ان ساٹھ لوگوں میں جنہوں نے متدان کا اپیوک کیا ان ساٹھ لوگوں میں لگ بھگ بیس پتیشت لوگوں نے ستہ روڑ پارٹی کو مر دیا بیس پتیشت نہیں بیس نے ستہ روڑ پارٹی کو ووٹ دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کم چنکھ اور یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے بھارتی سمویدھان چناوی پرکریہ سے پریلکشت نہیں ہوتا یدی میں 1984 کی بات کروں تو 1984 میں دیکھیں کانگریس کو چار سو پندرہ سیٹیں ملی مطلب مطلب 135 سیٹ اسے لوگ سبھا کی نہیں ملی اور اتنی سیٹیں ملنے کے بعد بھاری بہومت ملنے کے بعد بھی لوگ نہیں کر پائی پچاس پتشت جنتا بھی اسے اپنی سہمتی نہیں دے پائی کانگریس پر اپنے ٹھپا نہیں لگا پائی اگر آدھے سے کم لوگ کانگریس سے سہمت تھے لیکن جدی سیٹوں کی سنکھیا کی بات کریں اتنی کم سہمتی کے بہوزود بھی چناو پرکریہ ایسی ہے کہ انہیں چار سو پندرہ سیٹیں مل گئی انیس سو اسی میں کانگریس کو تین سو تری سیٹ ملی متدان پتشت کانگریس کے پکش میں جو رہا وہ بیالیس دشم سات آدھی آدھی اب ایک اور آپ دیکھئے تین سو تری سیٹیں کانگریس کو ملتی ہیں انیس دشملہ سات پتشت پہ ارثات اتنے پتشت پانے پر ایک اندازہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ساڑھے تین سو سیٹیں مل سکتے ہیں تین سو اکس سیٹ ملی کانگریس کو انیس سو باس سٹ میں چوالیس پتشت ارثات ہم یہ سرسری نظر پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورڈ بہمت کی سرکاروں کو ملے بھوٹوں پر ایک نظر ڈالنے کے لئے آپ کو کیول اس لیے بتایا گیا ہے کہ جنہتہ کا بھی پورڈ مت جنہتہ کے متوں کا بھی بہمت ان کو ملے جنہتہ کے متوں کا بہمت نہ ملتے ہوئے بھی لوگ سبح میں سرکاریں بہمت پراب کر لیتی ہیں اس پہلے سوال کے بعد اب ایک دوسرا سوال آتا اور وہ ہے کہ جتنا ووٹ اتنی حصے داری ارثات جدی پچاس پرشت ووٹ ملا تو لوگ سبح میں پچاس پرشت سیٹ ہیں اس کی کیا ایسا پراؤدھان بنانا چاہیے یہ پرشن کیوں اٹھتا ہے اس کے کچھ بھارتی بہجن سماج پارٹی بھارت کی اچھی پارٹی تھی دلیتوں کی پارٹی تھی جو ہے ورطمان میں اس کا اسطیتو ہے بہجن سماج پارٹی اس کا ووٹ شیئر تھا چار پرشت اسے چار پرشت ووٹ ملے لیکن سیٹ ایک بھی نہیں ملے یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں میں اتھر پردیش کی اتھر پردیش جہاں اتنی بھاری جن سن خیہ ہے بائیس کروڑ کی جن سن خیہ وہاں ہے جس ورش کے مجدان کے آنکڑے ہیں اس ورش اسے چار پرشت مت ملے لیکن سیٹ ایک بھی نہیں ملے دوسری اور دیکھئے جیل کتنی مل گئی 37 سیٹیں انہ درمک پارٹی کو اے آئی اے ڈی ایم کے جس کی ادھاکشہ تھی شریمتی جیل علیتہ 37 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں ووٹ شیئر کتنا تھا مات تین پرشت کہاں چار پرشت مائیواتی کو تھا لیکن ایک بھی سیٹ حاصل نہیں اتر پردیش میں اور کہاں تین پرشت جیل علیتہ کو انہیں 37 سیٹ ملتی ہے اسی طرح تین دشملہ آٹھ پرشت ووٹ شیئر تھا ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی کا چونتیس سیٹیں وہ لے جاتی ہیں اور دوسری اور سی تارام یچوری ماکپا مارکس کمیونس پارٹی تین تتشیت ووٹ شیئر تھا انہیں مات نو سیٹ ملتی کل ملا کے نشکرش یہ ہے کہ جتنا ووٹ اتنی حصے داری کی اپنی سمجھ جائیں ہیں یہاں پر آپ دیکھئے دو لاکھ ووٹ ایک بھی سیٹ نہیں اور دوسری ووٹ ایک لاکھ کیاسی ہزار ووٹ اور سینتیس سیٹیں مل گئیں دو لاکھ بارہ ہزار ووٹ چونتیس سیٹیں مل گئیں اور مارکس پارٹی ایک لاکھ اسی ہزار ووٹ ہوتے ہوئے بھی مات نو سیٹ وں کیونکہ اتر پردیش کی جو جن سنکھیا ہے 22 کروڑ ہے اتنے بڑے اس میں دو کروڑ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہم متوں کی آدھار پہ جائیں تو انہیں نشتی تروپ سے کچھ سیٹیں ملنی تھی اُلٹا اس کے ہم دیکھتے ہیں جیل الیتا جیل الیتا کو دو ترنا مول کانگریس دو کروڑ ملنے پر چونتیس سیٹیں مل جاتی ہیں وہیں سیتہ رام یچوری کو ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ ملتے ہیں لیکن ماتر نو سیٹوں سے سنتوش رہنا پڑتا ہے یہ چار جو فگر ہیں یہ آپ کو اس بات کو سپشت کرتے ہیں کہ لوگ تانترک ووٹ میں ایک سمان یا کم زیادہ ووٹ کا پرشت سیٹوں کے سنکھیا پر جیتنے ہارنے کا اثر نہیں ڈالتا کم زیادہ وہ پرشت کا سیدھا اثر سیٹیں جیتنے یا ہارنے پر نہیں پڑتا یہ اس بات کا نچوڑ ہے جو بات آپ کو بتائی گئے اگر کسی پارٹی کو کچھ سیٹوں پر دیکھ لیجو اگر کسی پارٹی کو کچھ سیٹوں پر ایک مشت ووٹ مل جائے تو بہت اچھا ایک مشت ووٹ ملنے پر جیتنے کے سنبھاؤنا یا وہ سیٹ کو پانے کے سنبھاؤنا رہتی ہے اور دوسری طرف یدی اسے بکھرے ہوئے ووٹ کتنی بھی زیادہ سنکھیا میں مل جائیں تو شاید کھاتا بھی نہیں کھلے گا جیسے مایواتی جی کے ساتھ ہوا ان کے ووٹ پورے ترپدیش کے بائیس کروڑ کے بیچ میں بکھرے ہوئے تھے اس لیے جیادہ متدان ہونے کے باوجود یا متدان پتشت زیادہ ہونے کے باوجود ان کے پکش میں ایک بھی سیٹ نہیں آئی سن دو ہزار چودہ کے لوگ سو چناؤں کی کہانی کچھ اسی طرح کی ہے جہاں بس اپا کو بیالیس فیز دی ووٹ تو ملے لیکن بکھراؤ میں رہنے کے کارن بکھراؤ کے چلتے سیٹ ایک بھی نہیں ملے کلپ نہ کریے چار دشملہ دو پتشت ووٹ ملے بیالیس چار دشملہ دو پتشت ووٹ ملے لیکن ایک بھی سیٹ نہیں وہ انہ دمک کو بس پاس کم صرف تین دشملہ تین ملے پر ایک مست پورے تمیل نادو کے ووٹ انہیں سیتیس سیٹ حاصل بہتر سمجھنے کی ستھی میں اور حیرت آپ کو ان سوالوں کے اتر اب ملنے لگے ہیں جو کتوح الوش آپ کے من میں بار بار آتے ہوں گے چناؤں کے دوران کہ اس کو تو اتنے پرتشت مت ملا لیکن سیٹ کیوں نہیں ملے اس کا اتر آپ کو ملیا ہوگا تو کم پرتشت ہوتے ہوئے بھی زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں یادی ووٹ ایک مشت ہوں اور زیادہ مت ہوتے ہوئے بھی سیٹیں نہیں بھی مل سکتی یادی ووٹ بٹے ہوئے 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 سکتی